بلٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آور بلنگ پر وزیراعظم شہباز شریف کا نوٹس، نیپرا، وزارت پاویڈوین اور ایف آئیے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا آور بلنگ سے ہزاروں پروٹیکٹیڈ سارفین کو کیٹیگری سے نکالا گیا ہے آور بلنگ سے لسکو کے انچاس ہزار سات سو تیرہ سارفین پروٹیکٹیڈ کیٹیگری سے نکل گئے پروٹیکٹیڈ سارفین کی آور بلنگ کی شکایات وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر نیپرا، پاویڈوین اور ایف آئیے نے معاملے کی انکوائری کا آغاز کر دیا جرائے کے مطابق روٹیکٹیڈ سارفین کو نئے پرو ریٹا کے ذریعے اضافے بل بجوائے گئے وزیراعظم کے نوٹس پر شروع ہوئی تحقیقات کی ریپورٹ آٹھ جولائی کی شام تک مرتب کر لی جائے گی ان سارفین کو پرو ریٹا بل ملے وہ واپس ہو جائیں گے پرو ریٹا سسٹم کی منظوری کنسلٹنٹ منسٹری اور لیسکو انتظامیہ نے دی تھی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ آور بلنگ سے لیسکو کے اہنچاس ہزار سات سو تیرہ اور مجموعی طور پر دس ڈسکوز کے تین لاکھ چھبیس ہزار سارفین پروٹیکٹیڈ کیٹیگری سے نکل گئے لیسکو کے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے نیجسکیم میں جمعے کے رات سے غائب بجلی تاحال بحال نہ ہو سکی بجلی کی ادم دستیابی کی وجہ سے پانی کی قلت پیدا ہو گئی مزید کیا صورتحال ہے اس بارے میں بتا رہی ہیں سحیل کیسر دیکھیں عجیب طرح کئی معاملہ ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو مسئیبت گرمی کے باعث اور اگر ہو جاتی ہے تو متعدد دیگر صورتوں میں بہت ساری اور مسئیبتیں سر پر آن پڑتی ہیں جن میں سے جو سب سے بڑی مسئیبت یہ ہے کہ بجلی کا غائب ہو جانا جیسے ہم ایک کنال پوائنٹ سکیم میں موجود ہیں اور یہاں پر جمعے کی رات سے لائٹ گئی ہوئی ہے اور ابھی تک لائٹ کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور جب لائٹ نہیں ہے تو اس کے ساتھ پانی کی ادم دستیابی بھی ایک بڑا مسئلہ یہاں پر دیکھنے میں آیا ہے لیکن متعدد بار کمپلینٹس کروانے کے باوجود یہاں کے مکینوں کے مطابق کسی نے کسی طرح کی کوئی لیسکو کی طرف سے اس حوالے سے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا کیا تھوڑا سا اس علاقے کے مکینوں سے ہی جان لیتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں کہ کب سے لائٹ گئی ہوئی ہے اور کتنی آپ نے کمپلینٹس کروائی آٹھ سے دس کمپلینٹ کرویں ہر آدمی نے تین تین چار چار کمپلینٹ کرائی ہیں اور جمعہ کی رات کو بارہ میرے ایک بات کی لائٹ گئی ہے اچھا سر جی یہ کہہ رہے ہیں کہ وابڈا والے آئے تھے لیکن پندرہ منٹ کے لیے لائٹ آئی پھر چلی گئی اس کے بعد دوبارہ آپ نے کمپلینٹس کی دوبارہ کمپلینٹ کی اور بار بار کی ہیں ایکچولی مسئلہ اس سے ٹرانس فارمر کا ہے جو اس سے موبیل آئل بھی لیگ کر رہا ہے جو حادثے کا بھی باعث بن سکتا ہے وہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اس وقت ٹرانس فارمر نا اس لیے چھتیس گھنٹے ہو گئے ہیں ایک دفعہ کہ وہ کر کے پھر چلے گئے ہیں تو اگر یہ کوئی حادثہ دوسرا ہو گئے ایک تو ہم عذاب میں پھرسے ہوئے ہیں کہ بطی نہیں ہے گھر میں چھوڑے چھوڑے بچے ہیں جس کی وجہ سے بطی نہ ہونے کی وجہ سے پانی بھی نہیں ہے جائیں تو کہاں جائیں یہ صورتحال ہے جی مطلب یہاں پر لائٹ کے بغیر یہ تو اللہ کا شکر رہ کے چلے موسم تھوڑا سا بہتر ہے کمپیرٹیولی اگر یہ یہی صورتحال دو تین ہفتے پہلے پیدا ہوئی ہوتی تو یہاں پر تو سانس لینا محال ہو جاتا لیکن آپ اویسلی موسم تھوڑا سا گزشتہ روز کی نسبت گرم ہو گیا ہے تو پرابلم بھی گرمی کی باعث فیس کرنی پڑ رہی ہے اور عجیب سی صورتحال ہے کہ اگر اتنی دیر کے بعد بھی کسی علاقے کی لائٹ نہیں آتی تو پھر اتنی ایپس متعارف کرانے کا کیا فائدہ اتنے نمبرز دینے کا کیا فائدہ بجلی کے بلوں پر جو ایس ڈی او ایکس یا نیسی صاحب کے نمبر لکھے اٹھے ہیں وہ نمبر شائع کرنے کا کیا فائدہ کہ جن کو اٹھانا ہی نہیں ہے کسی نے یہ ایکچول صورتحال ہے ان دعویوں کی جو دعوی کیے جاتے ہیں عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے اٹھے کے نرخ میں غیر یقینی صورتحال موجود ہے حکومت نے گزشتہ روز اٹھے کے نئے نرخوں کا اجرا کیا لیکن مارکٹ میں نئے ریٹ پر تحال عمل درامت نہیں ہو سکا حکومت نے دس کلو اٹھے کے تھیلے کی قیمت نو سو روپے مقرر کی لیکن مارکٹ میں دس کلو اٹھے کا تھیلہ نو سو تیس سے نو سو پچاس روپے تک فروخت ہو رہا بیس کلو اٹھے کا تھیلہ اٹھارہ سو چالی سے اٹھارہ سو ساٹھ روپے تک مل رہا کھولا سرخ اٹھا سو روپے اور کھولا فائن اٹھا ایک سو دس روپے فی کلو بیچا جا رہا چکی کا اٹھا بدستور ایک سو پچاس روپے فی کلو ہے مارکٹ ذرائع کے مطابق نئے ریٹ پر عمل درامت دو سے تین روز تک شروع ہو سکتا ہے اس وقت مارکٹ میں پرانے نرخ پر ہی اٹھا موجود ہے نئی سپلائے پر نئے ریٹ لاغو ہوگا کیمرمند ریشان زاہید کے ساتھ زاہید عابد لاہور نیوز وزیر خوراک پنجاب آٹے کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ میں نکلائے لاہور کے گنجان آباد اور پوش علاقوں کے دورے بلالی آسین کہتے ہیں وزیر آلہ مریب نواز کے ہدایت پر غریب کنے والا ہر صورت سستہ کیا جائے گا کسی بھی علاقے میں مہنگا اٹھا ملنے پر سکت ایکشن لیا جائے گا وزیر خوراک پنجاب آٹے کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ میں متحرک لاہور کے گنجان آباد اور پوش علاقوں کے مسلسل تین گھنٹے تک دورے صوبائی وزیر کامزنگ روڈ، شادمان مارکیٹ، وعدت روڈ، علامہ اقبال ٹاؤن، یتیم خانہ ملتان روڈ، اٹھوکر نیاز بیک کا دورہ، گلبر، گارڈن ٹاؤن، مکہ کلونی، والٹن روڈ، آرے بزار اور ملحق کا علاقوں میں آٹے کے قیمتوں کو چیک کیا آٹا نرخ آویزہ نہ کرنے پر دو سپر سٹورز پر جرمان نے آئے متعلقہ فوڈ کنٹرولر کو وارننگ جاری صوبائی وزیر بلال یاسین نے بتایا کہ محکمہ خوراک کے تمام ازلہ میں آفیسز کے چھوٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں کسی بھی علاقے میں مہنگا آٹا ملنے پر سخت ایکشن لیا جائے گا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حدایت پر غریب کارنوالہ ہر صورت سستہ کیا جائے گا صوبائی وزیر بلال یاسین نے تم بھی کی کہ تمام سٹورز اور آٹا ڈیلرز قیمتوں کو واضح آویزہ کریں فلور ملز اسوسیشن نے ویڈھولڈنگ ٹیکس مسترد اور سالانہ ٹرن آور ٹیکس میں اضافے کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا شیرمن آسیم رضا کہتے ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس واپس نہ ہوا تو دس جولائے سے ملگیر ہرتال ہوگی لاہور میں فلور ملز اسوسیشن کی جنرل باڈی کا اجلاس ویڈھولڈنگ ٹیکس کا نفاظ مسترد کر دیا شیرمن پاکستان فلور ملز اسوسیشن آسیم رضا نے کہا کہ ٹیکس جمع کرنا حکومت کا کام ہے ہمارا نہیں فلور ملز پہلے ہی کئی ٹیکس دے رہی ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس واپس نہ ہوا تو دس جولائے سے ملگیر ہرتال ہوگی اور فلور ملز بند کر دیں گے یہ قانون آلریڈی موجود تھا اور فلور ملز کو ہمیشہ سے اس میں سے ایک ڈیمشن رہی تاں کہ عوام تو سستہ آٹا مل سکے میری یہ سمجھنا اور ماننا ہے کہ یہ کوئی انوملی ہے یہ غلطی ہے یہ اوور لکھ ہو گیا ہے ادر وائز نہ عوام کو سرکار آٹا ملے کا دینا چاہتی ہے نہ ہماری ملز کے اندر کوئی اتنا بڑی گنجائش ہے کہ ساڑھے پانک پرسنٹ ویڈھولڈ کر کے ہمارے پیسے کوئی ویڈھولڈنگ ایجنٹ رکھے فلور ملز اسوسییشن کے رہنماؤں نے کہا کہ سالانہ ٹرن آور ٹیکس میں اضافے کے خلاف اور ویڈھولڈنگ ٹیکس کو واپس لیے جانے تک بھرپور احتجاج کیا جائے گا لندہ بازار میں بھی مہنگائی کا چرچہ لندہ بازار تک رسائی بھی مشکل ہو گئی لندہ بازار میں ہر چیز کی قیمت دبنی ہو چکی ہے خریدار مہنگائی کی دعائی دیتے ہوئے واپس لوٹنے لگے حمزہ خوشید کی ریپورٹ میں مزید تفصیلات چھٹی کے روز لندہ بازار میں شہریوں کا رش سستے بازار میں مہنگائی کا بازار گرم استعمال شدہ شیعہ بھی غریب کی پہنچ سے کوسو دور ہو گئی گدشتہ برس دو سو روپے میں ملنے والی چیز اب پانچ سو روپے تک دستیاب ہے لندہ بازار میں قیمتیں سن کر خریدار پریشان کہتے ہیں لندہ بازار بھی مہنگائی کی لپیٹ میں ہے دو وقت کی روٹی مشکل ہو چکی دیگر ضروریات کیسے پوری کریں شہریوں نے بڑی تداد میں لندہ بازار کا روح کیا مگر خریدار مہنگائی میں مسلسل اضافے کا شکوہ کرتے دکھائی دیئے کیمرمین محمد فیصل کے ساتھ حمزہ قرشید لاہور نیو صدر عاصف علی زرداری کل لاہور پہنچیں گے صدر مملکت نو جولائے کو الہمراحول میں ہونے والی سیمنار میں شرکت کریں گے ذرائع کے مطابق صدر عاصف علی زرداری لاہور میں تین روز گزاریں گے صدر عاصف علی زرداری پنجاب اس عملی میں پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے ملاقات کریں گے صدر مملکت پنجاب اور لاہور کے پارٹی رہنماؤں سے بھی تبادلے خیال کریں گے عاصف علی زرداری پنجاب میں پیپلز پارٹی کی تنزیمنوں کا بھی جائزہ لیں گے صدر عاصف علی زرداری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بھی ملاقات کریں گے سینئر صبح وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پورے صبح میں ہر بچے اور بچی کی تعلیم کو یقینی بنانے کے میگا پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے سکولز میں سہولیات اساتیزہ کی فراہمی کے لیے نظام کی اصلاح کی جا رہی ہے سینئر صبح وزیر مریم اورنگزیب سے عالمی شہرت یافتہ ماہر تعلیم سر مائیکل باربر کی سربراہی میں وفن ملاقات کی پنجاب حکومت اور سر مائیکل کے درمیان مل کر کام کرنے پر اتفاق ظاہر کیا گیا سینئر صبح وزیر کا کہنا تھا کہ بچوں کے عالمی میار کا ارلی ائر ایڈوکیشن سسٹم شروع کر رہی ہیں پنجاب کے دس یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کو انٹرنیشنل سکولشپ پر پڑھائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صحت کے تمام نظام کی آور ہولڈنگ کر رہی ہیں